نشکار میں ہوں ایڈوکیٹ جتندر دلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دالی گلڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیل ڈیڈ کو آپ کینسل کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں تو کیسے کرا سکتے ہیں اور وہ سیل ڈیڈ کہاں سے کینسل ہوگی اور کن پرستیتیوں میں آپ سیل ڈیڈ کو کینسل کرا سکتے ہیں تو چلیے اسی ٹوپک پر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور عام جن سادھانا تک آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں دیکھئے سیل ڈیڈ کینسل کرنے کے بارے میں آپ کے بہت سارے مند میں سوال ہوں گے اس ویڈیو میں سبھی کو کلیر کرنے کی میں کوشش کروں گا دیکھئے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر سیل ڈیڈ جو ہم نے کرا دی ہے تو وہ کینسل سب رجسٹر آر آفیس سے ہوگی یا کوٹ سے ہوگی تو دیکھئے سیل ڈیڈ اگر کوئی ہو چکی ہے تو وہے کینسل کرانے کے لیے آپ کو کوٹ ہی جانا پڑے گا کوٹ میں کیس فائل کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی وہے کینسل ہوگی سب رجسٹر آر آفیس سے سیل ڈیڈ کینسل نہیں ہوگی عام طور پر سیل ڈیڈ جب ہو جاتی ہے تو وہے کینسل نہیں ہوتی ہے کچھ ایسی پرستتیاں ہوتی ہیں جن میں ہی سیل ڈیڈ کینسل ہو سکتی ہے جیسے کی دھوکے سے اگر کوئی سیل ڈیڈ کرائی ہے تو وہے سیل ڈیڈ کینسل ہو سکتی ہے دوسرا اگر کوئی سیل ڈیڈ اس پرکار سے کرائی ہے کہ اس میں آپ کا حصہ کم کھریدا گیا ہے لیکن آپ کی جو سیل ڈیڈ ہے وہ بہت زیادہ حصے کی کرائی گئی ہے تو بھی وہے سیل ڈیڈ کینسل کوٹ سے آپ کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر کسی وقتی کو بیچنے کا ادھیکار ہی نہیں تھا اس نے اپنے حصے سے زیادہ کسی زمین کو بیچا ہے یا کسی ایسی سمپتی کو بیچا ہے جس پر اس کا بیچنے کا ادھیکار ہی نہیں تھا اس سیل ڈیڈ کو بھی آپ کوٹ سے کینسل کرا سکتے ہیں اس بارے میں داہی بہن ورسز اربند بھائی سپریم کورٹ 2020 کی ایک بہتی لینڈمارک جزمنٹ ہے جس میں کورٹ نے کہا کہ ایک سیل ڈیڈ جب ہو گئی ہے تو آپ اسے کینسل نہیں کرا سکتے اگر اس میں کوئی پیسے کا لیندین ہے ادھارن کے لیے اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے ایک سیل ڈیڈ کرا دی ہے اور سیل ڈیڈ کرانے کے بعد اس میں آپ کو ایک چیک دے دیا گیا ہے سپوز آپ نے کوئی جمین بیچی اور اس کی سیل ڈیڈ آپ نے کرا دی پھر اس کے بعد آپ کو چیک دے دیا گیا چیک باؤنس ہو گیا تو اس کے لیے آپ کورٹ میں آ رہے ہیں کہ چیک جو باؤنس ہو گیا ہے آپ اسے کینسل چیک جو باؤنس ہو گیا ہے تو ہماری جو سیل ڈیڈ ہم نے کرائی تھی اس کو آپ کینسل کریں تو ایسی پرستیتی میں یہ ججمنٹ کام کرے گا کہ وہ سیل ڈیڈ کینسل نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے کہا کی ایسی اگر پرستیتی اتھپن ہوتی ہے تو آپ کورٹ میں جائیں پیسو کے لیے 138 کا جو کیس ہے وہ فائل کریں پیسے کی ریکوری کے لیے کیس فائل کریں لیکن ایسی پرستیتی میں سیل ڈیڈ کینسل نہیں ہوگی جیسا کی اگر میں سار بتاؤں اس ویڈیو کا تو مکہت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو کورٹ سے سیل ڈیڈ کینسل ہوگی دوسرا کیا ہے دھوکے سے اگر کوئی سیل ڈیڈ ہوئی ہے تو کینسل ہوگی اگر کسی کو بیچنے کا رائٹ ہی نہیں تھا وہے کوئی ایسی سیل ڈیڈ ہوئی ہے تو ہی وہ سیل ڈیڈ کینسل ہوگی اس کے علاوہ سیل ڈیڈ کینسل نہیں ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھئے میرا اس چینل پر ویڈیو بنانے کا مکہ ادیش یہ ہے کہ عام جن سادھارن تک سرل ہندی بھاشا میں قانون کی جو عام جانکاری ہے وہے لوگوں تک پہنچ سکے انہیں اپنے ادھیکاروں کے بارے میں پتا چلے قانونی جو عام جانکاری ہیں وہے ان کو فری آف کاؤسٹ مل سکے اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے ورس اپ پر میسیز کر سکتے ہیں اور اپائیمنٹ بھی ورس اپ پر بک کرا سکتے ہیں جائے ہن جائے بھارت